آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی خبروں، تجزیوں، تفسروں اور اندرونی کہانیوں پر مشتمل شو ارفان حاشمی اور ابراہیم راجہ کے ساتھ دو ٹوک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ارفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب راجہ صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام راجہ صاحب تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی خبر عمران خان کا برطانوی میڈیا میں ایک اور آرٹیکل اور اس آرٹیکل کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے جب پاکستان کے اندر مخصوص نشستوں کے کیس کے اوپر حکومت اپیل میں چلی گئی الیکشن کمیشن اور پاکستان ایک گھنونی واردات ڈال رہا ہے اور حکومت وقت کے ساتھ مل کر ایک نیا کھیل اس وقت وہ کھیل رہا ہے اور پھر پاکستان کی حکومت عمران خان پر پابندی ان کی جماعت پر پابندی اور آرٹیکل چھے لگانے کی تیاری کر رہی ہے اور اس کے اوپر مشابرت ہو رہی ہے ایسے حالات میں اس آرٹیکل کی کیا اہمیت ہے اور پھر پہلی مرتبہ اس آرٹیکل کے اندر کون سے انکشافات عمران خان کی طرف سے کیے گئے جیل کے اندر ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک جو ہے وہ کیا جاتا ہے اس کی مکمل کہانی بھی شامل کریں گے آج کی اس نشست میں اور پھر رائے صاحب جو سب سے اہام خبر اس حوالے سے کہ کرسٹینہ لیمب جنہوں نے یہ انٹرویو کیا عمران خان کا انہیں پاکستان کی حکومت نے کیا پیغام دیا ہے پھر رائے صاحب فیصل وارڈا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ زبان بولتے ہیں آپ کو ہر ٹیلیوین چینل پر نظر آئیں گے چونکہ ہر ٹیلیوین چینل کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو نظر نہیں آسکتی تو لہٰذا آپ کو کچھ ایسے لوگ چاہیے جو آپ کی پولیسیز کو آپ کی گفتگو کو آپ کیا سوچ رہے ہیں اور کس قسم کا سیاسی منظر نامہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے ذریعے یہ پینٹ کیا جاتا ہے فیصل وارڈا نے پیغام شباز شریف کو ان کی حکومت کے حوالے سے دیا اور ان کی حکومت کتنے دنوں کی مہمان ہے اور آئینی میلٹ ڈاؤن کب ہوگا یہ فیصل وارڈا کن الفاظ میں بتا رہے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ انسائٹ سٹوریز ہیں ہمارے پاس اس کا بھی حال احوال شامل کریں گے آج کی اس نشست میں اور پھر عمران خان نے علی زفر صاحب کو الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک ٹاس دیا یہ ٹاس کیا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر الیکشن کمیشن کو کس قسم کی مضاہمت کا سامنا کرنا پڑے گا اگر رائے صاحب یہ کہا جائے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں تو یہ بلکل بھی غلط نہیں ہوگا لیکن رائے صاحب سب سے اہم خبر جو انٹریویو عمران خان کا برطانوی ایک جریدے میں ہوا سنڈے ٹائمز کے اندر اور کرسٹینہ لیم نے سنڈے ٹائمز کی طرف سے یہ انٹریویو کیا ہے اب یہ اس کے جو مدرجات ہیں اور جو اہم لکات ہیں اس کے اوپر بھی ہمائیں گے لیکن رائے صاحب جو اس کی ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپورڈنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس آرٹیکل کے جو سوالات تھے جو کرسٹینہ لیم نے عمران خان سے پوچھے اور یہ سوالات ان تک پہنچے کیسے کرسٹینہ لیم آبیسلی پاکستان میں ان کی صحافت ساری کی ساری ہے بہت دیر تک وہ ریپورٹ کرتی رہی پاکستان کے اندرونی حالات کو اس سے پہلے آپ کو یہ رائے صاحب یاد ہوگا کہ مہدی حسن صاحب نے بھی جو انٹریویو تھا وہ عمران خان کا سوالات لکھ کر پاکستان طریقہ انصاف کی جو قیادت ہے ان کو دیئے اور پھر یہ سوالات وکلا کے ذریعے اور پارٹی کے دیگر لوگوں کے ذریعے عمران خان تک پہنچے اور پھر یہ ایک ایک کر کے اس کا جواب بھی آیا اس آرٹیکل کے اندر راست صاحب جو سب سے انٹرسٹنگ بات تھی جس کا بقاعدہ طور پر ذکر کیا گیا اور اس آرٹیکل کے اندر لکھا گیا کہ کوئی کاغس اور پینسل جیل کے اندر موجود نہیں ہے جن حالات میں عمران خان کو رکھا گیا لہٰذا یہ جو سوالات ہیں یہ لوگوں کے ذریعے اور پارٹی کے قائدین کے ذریعے عمران خان تک پہنچائے گئے اور اس کا جواب دیا اس آرٹیکل کا ٹائٹل ہے عمران خان's جیل انٹرویو I am locked in a death cell for terrorists اب جو خان صاحب نے اس آرٹیکل میں جو سوالات پوچھے اس کا کیا جواب دیا خان صاحب ہی کہتے ہیں کہ میں سات فٹ بائی آٹھ فٹ کے death cell میں قید ہوں جو عام طور پر دہشت کر دوں کے لیے مقصود ہے تاکہ مجھ سے کوئی رابطہ نہ کر سکے مجھے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور یہاں چلنے کے لیے بمشکل کوئی جگہ نہیں ہے اور چوبیس گھنٹے ایجنسز مجھے مانیٹر کرتی ہیں لیکن میرا اللہ پر ایمان ہے کہ یہ ایک دن یہ ظلم ختم ہوگا اور پاکستان بدل جائے گا عبان خان کی جیل میں مصرفیات کیا ہیں اس حوالے سے بھی سوال ہوا کرسٹینہ لیم کا اور انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اپنی جیل مصرفیات کے حوالے سے کہ قید کے دوران میں اپنا زیادہ تر وقت مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا ہوں مچیل میں قید ہوں اس کے باوجود پوری قوم امید کے لیے میری طرف دیکھ رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ حق کو باطل پر غالب ضرور آئے گا میں واپس آؤں گا اور باطل پر حق کی فتح ہوگی پارٹی توڑنے کے حوالے سے بھی ایک سوال پاکستان کی عوام بھی جاننا چاہتی تھی اور کرسٹینہ لیم نے بھی اس کا تذکرہ کی اپنے سوال کے اندر کہ پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس طرح سے باہر ایک طرح کا پولٹیکل کرفیو لگ گیا یہ کرفیو ہمیں کیا بتا رہا ہے مجھے اور میری پارٹی کو توڑنے کے لیے ہر حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ حالات جس طرح کہ یہ چاہتے تھے ویسا کچھ نہیں ہوا الیکشن پر بات کر تو عمران خان نے یہ بھی کہا رہا ہے عوام نے مجھے اس لیے ووٹ دیا کیونکہ وہ موجودہ نظام اور جس طرح اس ملک کو چلا رہے ہیں اسے تنگ آ چکے ہیں اس انٹریو کے بعد اتاتارر صاحب بھی آئے اور انہوں نے کرسٹینہ لینڈ کو یہ جواب دیا کہ آپ پاکستان میں رہتی رہی ہیں وہ پاکستان کے حالات کو آپ بہت باریک بینی سے دیکھتی رہی لیکن اس بار انہیں عمران خان کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے عمران خان کو جیل میں جدید سہولیات محسر ہیں حکومت نے انہیں جیل میں عزید پنچانے کا کوئی حکم نہیں دیا اور یہ اتاتارر ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور رہی صاحب اسی پریس کانفرنس کے اندر پابندی کی جو بات انہوں نے کہی ہے اور اس طرح اس سنڈے ٹائمز نے بھی اسے ریپورٹ کیا کہ عمران خان کی جماعت کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں پہ خان صاحب کو رکھا وہ ایک ڈیت سیل ہے یعنی ایک چھوٹا سا کمرہ جہاں پہ عمران خان کو رکھا گیا قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور عمران خان پر پابندی کے حوالے سے جو اس وقت پاکستان کے اندر باتیں ہو رہی ہیں اس کا بھی تذکرہ ہوا لیکن پہلی مرتبہ اتاتارر نے ٹیلیوین پر بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت کہا اور بنو واقع کو پاکستان تحریک انصاف سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے صاحب یہ بڑے ہی حساس معاملات ہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے کہ یہ نہ ہو کہ ملک کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے اور لوگ سڑکوں پر آئیں اور ایسے بیانات سے ان کو چاہیے تھا کہ آپ خاموشی بڑھتے لیکن یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آگ لگ رہی ہے اور آگ جہاں پہ انہوں نے لگائی اس کے اوپر یہ تیل چھڑک رہے ہیں اور یہی کام مریم کرتی ہیں اور یہی نونلی کی حکومت کر رہی ہے انہیں پاکستان کے پی کی عوام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے یہ اپنی سیاست کی دکان جو چمکا رہے ہیں صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تین باتیں بڑی کلیر ہو گئی عمران خان نہ تو ڈیل کریں گے کسی سے بات نہیں ہوگی جیل میں رہنا پسند کریں گے ساری عمر جو حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس سے بھی بات نہیں ہوگی یہ بھی بڑا واضح انہوں نے کر دیا اور جس طرح سے حکومت ان کے خلاف گھیرہ تنگ کر رہی ہے عمران خان گھبرانے والا نہیں ہے اور ایک خاموش انقلاب عمران خان جیل سے برپا کر رہے ہیں لوگوں کو شعور ہے لوگ خود سے کمپیریزن کرتے ہیں اور یہ ان لوگوں کو مشکل میں ڈال سکتا ہے دیکھے آشوی صاحب پہلے تو آرمی چیف جنرل آسیم مونیر اور پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر عمران خان صاحب کے متعلق ایک اہم بریکنگ یوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ اب آرمی چیف جنرل آسیم مونیر اور عمران خان صاحب کے متعلق نجم سیٹھی صاحب نے تین انکشافات کی ہیں اور ان تینوں انکشافات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت کتنا عرصہ چل سکے گی اور عمران خان صاحب کب کیسے اقتدار میں واپس آ سکتے ہیں اب نجم سیٹھی صاحب نے جو پہلا انکشاف کیا ہے اس انکشاف میں انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے اور یہ کہا کہ فوجی قیادت کی جانب سے یا آساد الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ آرمی چیف جنرل آسیم مونیر کی جانب سے شہباز شریف کو ایک ہنگامی میسج بھیجا گیا آپ اسے ایک ایس او ایس میسج بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ میسج ایک ایسی صورتحال میں بھیجا گیا جب سپریم کورٹ کا جو تیرہ رکنی فل کورٹ تھا اس میں سے آٹھ جج صاحبان نے پی ٹی آئی کو اٹھتر بخصوص نشستے واپس دینے کا فیصلہ صادر کیا تو اس فیصلے کے فوراں بعد فوجی قیادت کی جانب سے شہباز شریف کو ایک ہنگامی پیغام بھیجا گیا اب شہباز شریف چونکہ خود اسٹیبلشمنٹ کے مسلط کر دا ہے تو ان میں یہ جرت نہیں ہے ان میں یہ حمد نہیں ہے کہ فوجی قیادت کی جانب سے بھیجے گے کسی پیغام کو نظر انداز کریں یا اس پر عمل نہ کریں تو اب یہ جو میسج بھیجا گیا فوجی قیادت کے جانب سے شہباز شریف کو اس میسج میں انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کی حکومت اس فیصلے کو یعنی پی ٹی آئی کو اٹھتر نشستے دینے کے فیصلے کو فوری طور پر چیلنج بھی کرے اور آپ لوگ تحریک انصاف کو بین کرنے کی کاروائی کا آغاز بھی کریں اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف اتنے گھبرا گئے کہ انہوں نے کابینہ کو بتائے بغیر اتاولہ طارد سے یہ پریس کانفرنس کروا دی جو کہ ظاہر ہے کہ اس وقت بیک فائر کر گئی ہے اور اس وقت تمام حکومتی جماعتیں بیک فوڈ پر چلی گئے ہیں لیکن اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے آرمی چیف چنہ آسیب منیر عمران خان صاحب اور اس حکومت کے خاتمے کے متعلق بھی ایک اہم انکشاف کیا نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہا کہ خدشہ یہ ہے کہ اس حکومت کی چھٹی ہونے والی ہے کیونکہ ایک طرف تو یہ حکومت چل نہیں پا رہی معاشی طور پر ڈیلیور نہیں کر پا رہی دوسرا اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا یہ حکومت پورا نہیں کر پا رہی یعنی اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی تھی کہ اس کا ایجنڈا یہ حکومت پورا کرے وہ ایجنڈا بھی پورا نہیں ہو رہا تنقید بھی اسٹیبلشمنٹ پر ہو رہی ہے ملک میں کوئی استحقام بھی نہیں آ رہا اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے دیئے گے ایجنڈے کو پورا کرنے میں یہ حکومت ناکام رہی ہے اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ ممکن ہے کہ کوئی ابوری حکومت آ جائے اس لیے مریم نواز اب جج صاحبان کے خلاف یہ بیانات دے رہی ہیں جن میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جج صاحبان سے آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے تو نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ مریم نواز ابھی سے یہ بیانیاں بنا رہی ہیں کہ مجھے کیوں نکالا اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے آرمی چیف اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور انکشاف کیا اور اس انکشاف میں نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور افسر شاہی اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو یعنی پی ٹی آئی کو اٹھتر نشستے دینے کے فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر آئین بریک ڈاؤن ہو جائے گا جب آئین بریک ڈاؤن ہوگا تو پھر ادارے یعنی فوج ریاست پر قبضہ کر لے گی اور پھر کہا جائے گا کہ ریاست کو بچانے کے لیے کوئی اور چارہ نہیں تھا ہر دفعہ جب مارشاللہ لگتا ہے تو اسی طرح کے جواز بنائے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کوئی نوے کی دہائی نہیں ہے کے پی ایک انتہائی اساس علاقہ ہے جس میں سابق فاتہ بھی ضم ہے پورا پنجاب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے کراچی کا منڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے ہر گلی قسم شہر اور دہات کا منڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے اس لیے امرجنسی یا مارشاللہ لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر اس قسم کا کوئی اقدام کیا گیا تو کیپی سے اٹھنے والی ایک سنامی کی جو لہر ہے وہ وفاق کو یا اس اقدام کے تحت وجود میں آنے والی نام نہاد حکومت کو خص و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گی لیکن اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے ایک اور انکشاب بھی کیا انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک سے استحقام بھی جا رہا ہے کسی بھی وقت لاو اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی بریک ڈاؤن ہو جائے گی عوام میں اس حکومت کے خلاب بہت زیادہ غم و غصہ ہے کسی بھی وقت عوام سڑکوں پر آ جائے گی گھروں سے باہر نکلے گی اس حکومت کے خلاف ایسا اتجاج کرے گی کہ اس حکومت کی چھٹی ہو جائے گی اور اس حکومت کو جانا پڑے گا اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ عام تاثر یہ ہے کہ شیباز شریف اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات مانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے تابدار ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے فرما بردار ہیں لوگ کہتے ہیں کہ انہیں بس اشارے کی ضرورت ہے اور وہ یس سر کہہ کے انہوں نے خبر بھی دی انہوں نے کہا کہ اب مریم نواز جن کو یہ پتہ ہے کہ شیباز شریف اپنی چاپلوسی کی وجہ سے دوبارہ وزیراعظم بن گئے تو اب مریم نواز کی کوشش ہے کہ وہ شیباز شریف سے بھی زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی چاپلوسی کریں مریم نواز کی کوشش ہے کہ وہ شیباز شریف سے بھی زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو جائیں اور اس لیے مریم نواز نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر صورت میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی چاپلوسی کریں گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں گی کیونکہ اسی سے مریم نواز کو اقتدار میں رہنے کا موقع ملے گا یعنی انہوں نے یہ تاثر دیا کہ مریم نواز کی اپنی وزارتہ اللہ بھی سب کو پتا ہے کہ جالی ہے لیکن اس لیے مریم نواز اب یہ راز جان چکی ہیں کہ اگر انہیں اقتدار میں رہنا ہے تو شیباز شریف سے بھی زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی چاپلوسی کرنی پڑے گی اب آ جائیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو شورہ آفاق انٹرویو ہے اس کے تین ایسے نکات جن کو مکمل طور پر ہی سنسر کر دیا گیا یعنی پاکستان کے تو کسی میڈیا چینل نے عمران خان صاحب کے اس انٹرنیشنل انٹرویو کو نشر نہیں کیا لیکن تین ایسے نکات ہیں جن کو ہائلائٹ کسی بھی فورم پر نہیں کیا گیا یہ تین نکات بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں ایک تو اس انٹرویو میں عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ورکنگ گروپ کی ریپورٹ کا حوالہ دیا خان صاحب نے کہا کہ اقوام متحدہ نے یہ کہا اپنی ریپورٹ میں کہ ان کو جو قید کیا گیا ہے یہ کسی قانونی بنیاد پر نہیں بلکہ منمانی کے فیصلوں کے بنیاد پر ان کو قید کیا گیا ہے اور یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف وردی ہے اور اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو نام نحاد مجھ پر کیس بنایا گیا کہ میں نے ریاستی راز افشاہ کیے جو نام نحاد سائفر کیس بنایا گیا اس کو بھی عدالتوں نے اڑا دیا اسی طرح تیرہ جولائی کو ان کی شادی کے متعلق جو ایک جالی کیس بنایا گیا تھا یہ کیس بھی عدالتوں نے ختم کر دیا اور سعودی ولی آید محمد بن سلمان اور شاہی جو طائف تھے ان کو بیچنے کے متعلق جو مجھ پر ایک جالی کیس بنایا گیا تھا یہ کیس بھی اب عدالتوں نے ختم کر دیا لیکن اس کے باوجود مجھے ایک نئے جالی کیس میں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے تاکہ ہر صورت میں مجھے جیل میں رکھا جائے اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اور حساس نویت کا انکشاف کیا عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا جو سیل ہے جیل کا اس کے متعلق یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر مجھے بہت سہولیات میں اثر ہے یہ صرف سات فٹ اور آٹھ فٹ سات بائی آٹھ فٹ کا ایک ڈیٹھ سیل ہے عام طور پر وہ دہشتگرد جن کو سزائے موت سنائی جا چکی ہوتی ہے ان کو اس قسم کے سیلز میں رکھا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مجھ سے رابطہ نہ کر سکے مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے میرا یہ سیل اتنا تنگوں تاریخ ہے اور اتنا تنگ ہے کہ یہاں پہ میں چل بھی نہیں سکتا میں ایجنسیوں کی مسلسل نگرانی میں ہوں مجھے چوبیس گھنٹے ریکارڈ کیا جاتا ہے مجھے گھر والوں سے ملاقات جیسے بنیادی حقوق اور اسی طرح انسانی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جیل میں زیادہ تر وقت مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا ہوں اور جیل میں ہونے کے باوجود پورا ملک مجھے ایک امید کے طور پر دیکھ رہا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ میری دعائیں مجھے ثابت قدم رکھتی ہیں اور اللہ پر میرا یقین ہے کہ انصاف جو ہے یہ ظلم پر غالب آئے گا اب اس کے اندر ایک اور اہم نکتہ بھی ہے آشمی صاحب کہ نواز شریف پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی یعنی جب وہ تین مرتبہ پرائم منسٹر بنے اسی طرح شہباز شریف یہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی مریم نواز چیف منسٹر جو کہ جالی ان کی وزارتحال ہے تو وہ چیف منسٹر ہوتے میں بھی کبھی ان کی جرت نہیں ہوتی کہ کسی انٹرنیشنل جریدے یا آؤٹلیٹ کو وہ انٹرویو دیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل جریدہ یا آؤٹلیٹ ہے وہ کوئی پلانٹڈ سوالات تو نہیں کرے گا اس لیے ان کی جرت نہیں ہوتی کہ ان کو انٹرویو دیں اگر ان کو پتا ہے کہ انٹرویو دیں گے تو ہمارے پاس یہ جالی فارم پورٹی پائی پورٹی سیون جو لوٹا ور منڈیٹ ہے اس کے متعلق سوالات کے جوابات نہیں ہوں گے لیکن عمران خان صاحب جو ہیں یہ جیل میں بیٹھ کر بھی انٹرنیشنل آٹلیٹس کو انٹرویوز دے رہے ہیں ان کے تلق سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب اتنے بڑے انٹرنیشنل لیڈر ہیں کہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنتی ہیں عمران خان صاحب کے انٹرویو کی اور یہ انٹرویو بھی اب جو ہے یہ سب سے زیادہ پڑے جانے والا انٹرویو بن گیا ہے راہ صاحب فیصل وارڈا ایک ایسے مستریس سے کریکٹر ہیں جنہوں نے اس سب سے پہلے جب برشہ شریف علیہ ماملہ ہوا انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اس کے بعد یہ متعدد پریس کانفرنسز کرتے رہے ہیں اور ان پریس کانفرنسز کا مطلب ایسی یہ تھا کہ ایک پروکسی ایک ماؤت پیس چاہیے جو بات پاکستان کی عوام اور سیاسی جماعتوں کو جو سگنلنگ کرنی ہے اس کے لیے یہ ایک بہترین آپشن ہے اور فیصل وارڈا کو آپ نے سینیٹر بھی بنوایا کسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے انہیں سپورٹ کیا یعنی یہ ان کی سیاست کا محور و مرکز ہے کہ یہ ایک طرح سے ماؤت پیس ہیں اچھا اگر ان کی اس آج کی اس انٹریو اور ان کی سٹیٹمنٹس کو دیکھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ خواجہ عاصف آئینی بریک ڈاؤن کی بات نہ کریں ان کی حکومت کا ہی نہیں جا رہی وہ اپنی بات پر قائم ہے کہ مقصود نشستوں پر پی ٹی آئی کو مایوسی ہوگی اس پر عمل نہیں ہوگا اچھا یہ بات اس سے پہلے منیف فاروق بھی کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو یہ بات مسلسل کر رہے ہیں کہ سبرینکوڑ پاکستان نے ایک فیصلہ تو دے دیا لیکن اس کے اوپر عمل درامت کیسے ہوگا ہمیں یہ دیکھنا ہے آئین اور پارلیمنٹ کو یہ بنیاد بنائیں گے اگر ڈریکلی نظر ثانی کے معاملے پر عمل درامت یعنی ان کے حق میں فیصلہ اگر آ بھی گیا تو تب بھی ایک دیر لگے گی اور پھر نظر ثانی میں یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مقصود نشستوں کے کیس میں آپ نے نظر ثانی جو اپیل ہے اسی بینچ کے سامنے لگانی ہے یہ بھی جو لوگوں کو غلط فہمی تھی اور اسے کہا جا رہا تھا کہ پورا بینچ بھی اگر بیٹھ گیا تو پھر فیصلہ کچھ اور آئے گا لیکن ایسا فیصلہ کچھ اور نہیں آئے گا جن لوگوں نے تیرہ ججز نے جو بینچ بنا مقصود نشستوں کا جنہوں نے اسے سنا ابتدائی طور پر وہی نظر ثانی کی اپیل سنے گا اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ ہے اچھا وہاں پر قاضی صاحب کو بہت زیادہ سیٹ پیک ہو رہے ہیں لیکن فیصل وارڈا کا یہ کہنا کہ عمل درامت نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی اسٹیبشمنٹ ہیں اب پنجاز مائی پاکستان کی عدالتوں سے کہیں اس کی تیاری کر لی ہے اور ان فیصلوں پر عمل درامت کیوں نہیں ہوگا کیونکہ فیصل وارڈا ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو مرضی کر لیں عمل درامت نہیں ہوگا اور اس کی وہ توجہ کیا پیش کرتے ہیں کہ آئین میں پارلیمنٹ ترمیم کر سکتی ہے سپریم کورٹ کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے مقدمے کی مدعی سنی تحاد کانسل تھی لیکن محض لیکن مقصود نشستوں کا کیس میں ریزلٹ پی ٹی آئی کو ملا موجودہ حکومت میں تین تین وزارتیں ایک آدمی کو دی جائیں تو وہ پاکستان میں اچھائی کہاں سے ہوگی رائے سب جو سوال ہے فیصل وارڈا نے آج بقاعدہ طور پر پاکستان کی اسٹیبشمنٹ کی طرف سے عوام کو پاکستان میں جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو پاکستان کی چھبیس کڑ عوام کو عمران خان کو شباز شریف کو تمام لوگوں کو یہ بتا دیا جو چیف جسٹس کاضی فائزیس ہے ان کو اور آنے والے چیف جسٹس کو بھی بتا دیا کہ جب تک ہم نہیں چاہیں گے آپ کی مقصود نشستیں اس فیصلے کے مطابق تحریک انصاف کو نہیں ملیں گی رائے صاحب اب حالات کس طرف جائیں گے نشستیں نہ ملی آنے والے چیف جسٹس کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ کیا اپنے فیصلے پر عمل درامت کروا سکیں گے یا آپ کو لگتا یہ ہے کہ سبیرین کڑ پاکستان ایک درخواست جائے گی لہشن کمیشن کو جو ہے ریفرنس اگر جاتا ہے تو ان کو سائٹ پر کر دیا جائے گا اور پھر ایک لڑائی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی عدالتوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اس لڑائی کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے حکومت جو ہے وہ لیڈ کرے گی دیکھیں آشوی صاحب اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب اور اسی طرح ملک میں ایمرجنسی لگانے کے متعلق بھی دو بڑی اہم خبریں یہ دونوں خبریں اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں ایک تو خبر سامنے آئی ہے کہ ایوان صدر میں کچھ بڑی خاص ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں کے متعلق یہ تاثر دیا گیا کہ یہاں پہ فوجی اسٹیبلشمنٹ سے جڑی کچھ اہم شخصیات کی آمد ہوئی ہے اور پھر ایوان صدر میں ایمرجنسی یا مرشاللہ لگانے کے حوالے سے کچھ ڈسکشن ہوئی ہے اب اس میں ایک صحافی اور اس کے بعد کچھ اینکر نے یہ تاثر بھی دیا کہ آصف علی زرداری جن کے ساتھ صدر کا صابقہ لاکہ لگاتے ہوئے بھی بڑی شرم محسوس ہوتی ہے تو یہ تاثر دیا گیا کہ آصف علی زرداری ملک میں ایمرجنسی لگانے پر رضمند ہو گئے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے تیہ کر لیا ہے کہ اگر حالات کابو سے باہر ہو گئے یعنی جس طریقے سے امران خان صاحب کی مقبولیت ہے اگر کچھ اور حالات کابو سے باہر ہوئے تو پھر آصف علی زرداری جو ہیں یہ ایمرجنسی لگانے میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد کریں گے اور ان کے ساتھ تعاون کریں گے لیکن یہ آشمی صاحب یہ خبر درست نہیں ہے یہ خبر اس لیے لانچ کروائی جاری ہے تاکہ تحریک انصاف کو اور عوام کو ڈرائی جائے کہ اگر آپ امران خان صاحب کی حمایت سے پیچھے نہ ہٹے تو ملک میں امرجنسی لگ جائے گی یا تحریک انصاف کو یہ ڈرائی جا رہا ہے کہ مارشاللہ لگ جائے گا تو تحریک انصاف کے رہنماؤں کو یا کارکنوں کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اس ملک میں اس وقت کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ امرجنسی لگا سکے اور آصف علی زرداری تو کبھی بھی اتنا بڑا بلنڈر نہیں کریں گے بڑے گھاگ سیاستدان ہیں ان کو پتا ہے کہ جو فوج سے جڑے ہوئے کردار ہیں وہ تو شاید امرجنسی لگانے کے معاملے پر احتساب سے کسی حد تک بن جائیں لیکن آصف علی زرداری کبھی بھی بچ نہیں پائیں گے اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آصف علی زرداری امرجنسی کے اقدام کو انڈورس کریں لیکن ایوان صدر میں اصل میں کیا ہوا ہے یعنی کچھ ملاقاتیں تو ہوئی ہیں لیکن اصل میں کیا ہوا ہے اس کے متعلق بھی ایک دلچسپ کہانی سامنے آئی ہے کیونکہ ایوان صدر میں جو اہم میٹنگز ہوئی ہیں جن میں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ کردار بھی شامل تھے اس کے بعد آصف علی زرداری کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کو اٹھتر نشستیں الارٹ ہی گئی ہیں اس پر پیپرز پارٹی نون لیک کے ساتھ مکمل طور پر اون بورڈ ہو اور اس کے بعد پیپرز پارٹی بھی یہ جو نظر سانی کی درخواست نون لیک کی گئی ہے سپریم کورٹ میں تو اس حوالے سے ایوان صدر میں کسی ریفرنس وغیرہ کے حوالے سے غور کیا جائے یا اس کو کوئی حتمی شکل دی جائے اس لیے اب کمرزمان کائرہ نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہو یہ کہا ہے کہ ایوان صدر میں مخصوص نشستوں کا معاملہ ڈسکس ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی یہ نشستیں بالکل نہیں بنتی تھی اور پیپرز پارٹی اب اس معاملے پر قانونی چراجوئی کرے گی اچھا کس طریقے سے پی ٹی آئی کی نشستیں نہیں بنتی تھی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جیتے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ سپریم کورٹ نے چھینہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہاں تک کہ جسیفائی جیسا نے بھی کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن نے میرے فیصلے کی غلط تشریح کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا تو قصور نہیں تھا کہ اگر پی ٹی آئی کے یہ امیدوار آزاد حیثیت میں لڑے تو سو فیصل یہ پی ٹی آئی کاک بنتا تھا لیکن یہ اتنے دھیٹ ہیں سیاسی طور پر بے شرب ہیں کہ یہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان نشستوں پر پہلے الیکشن لوٹ لیا اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹھتر نشستیں جو پی ٹی آئی کو کب جنرل نشستیں دی گئیں ان کے اوپر بننے والی اٹھتر نشستیں بھی یہ ہماری بنتی ہیں یہ پی ٹی آئی کو نہ دی جائیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کے سیاسی طور پر گھناؤنے چہرے جو ہیں یہ عوام پیچان چکی ہے عوام ان کو پہلے سیاسی طور پر نشانے عبرت بنا چکی تھی یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دوبارہ مسلط کر دیا لیکن اب عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اب عوام اس قسم کے کسی اقدام کو من نہیں مانیں گے اب آ جائیں کہ فیصل واؤڈا اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق کیا اہم خبر ہے جس کا آپ نے ذکر کیا دیکھیں فیصل واؤڈا جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک حکیر سے ایجنٹ ہے ان کی کوئی سیاسی ایسیت نہیں ہے اور ان جیسے ایجنٹ کو استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ جیسے ٹیشو پیپر کو ردی کی ٹوکری میں پھیکا جاتا ہے ان جیسے حکیر ایجنٹوں کو ہمیشہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے کیونکہ فیصل واؤڈا جو ہیں ان کی اپنی سیاسی قد کاٹ اتنا ہے کہ یہ کانسلر منتخب نہیں ہو سکتے تھے یہ تو پیپرس پارٹی اور نون لیگ پر دباؤ ڈال کر ان کو سینیٹر بنوایا گیا پیپرس پارٹی کو اپنی ایک نشست کھوڑی پڑی ان کو سینیٹر بنوانے کی وجہ سے اور پیپرس پارٹی کے رینکس میں اس بات پر غصہ بھی بہت ہے اب یہ فیصل واؤڈا جو ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ نے سینیٹر اس لیے بنایا تھا کہ ان کو جج سائبان پر بوقتیں ضرورت چھوڑ دیا جائے گا جب بھی جج سائبان جو ہیں وہ کوئی میرٹ پر اگر ایک آدھا فیصلہ دیں گے تو فیصل واؤڈا کو چھوڑ دیں گے جج سائبان کے اوپر کہ چلو شروع ہو جاؤ جج سائبان کے خلاف جو ہے تو اس لیے یہ جو فیصل واؤڈا یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت یہ نشستے پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی یہ فیصل واؤڈا نے فیصلہ نہیں کرنا یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے سپریم کورٹ اب اپنے فیصلے کا تحفظ کرنا بھی جانتی ہے اور اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کیا گیا آشمی صاحب تو اس طرح کی جو لاکانونیت ہے اس کے بعد تو یہ قدرت کا اصول ہے سائنس کا اصول ہے معاشرت کا اصول ہے اور معاشرتی علوم کا اصول ہے کہ وہ معاشرے پھر قائم نہیں رہ سکتے وہ ممالک قائم نہیں رہ سکتے وہاں پہ تو افرہ تفری ہوتی ہے وہاں پہ خانہ جنگی ہوتی ہے اس لیے یہ فیصل واؤڈا جو اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہیں یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو پائے گا اب اس میں ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ جج صاحبان اپنے فیصلے کا تحفظ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ ان کے اس فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے جس میں جسٹس منصور علی شاہد جسٹس منیب اختر نے نون لیک کی نظر ثانی کی درخواست فوری طور پر جو اس کو سمات کے لیے فکس کرنا کی کوشش کی جسٹس پائی جیسا نے اس موو کو ناکام بنا دیا اور میرٹ کے اوپر انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ جو سمات ہے یہ جا کے سپٹمبر کے دوسرے ہفتے میں فکس ہوگی لیکن جسٹس فائی جیسا ناکام رہے اپنے ایڈونچر میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے یہ جج صاحبان اپنے فیصلے کا تحفظ کرنے کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں اور یہ اپنے فیصلے کا تحفظ بھی کریں گے اور اگین یہ فیصل واؤڈا جیسے کردار جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے باہر متھے ٹیکتے ہوئے نظر آئیں گے مافیاں تلافیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور روتے پیٹتے راہ صاحب یہی جو پیغام عمران خان صاحب کی طرف سے علی زفر کے لیے ہے اور اب بقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشن کے گرد جو ہے وہ گھیرہ تنگ کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشنر سے آج کی نہیں بلکہ پچھلے تین برسوں سے ان کے خلاف جو کاروائیوں ہوئی اگر یہ کہا جائے کہ ڈستی آئی ہے تو راہ صاحب یہ بلکل بھی غلط نہیں ہے الیکشن کمیشنر نے اگر سادہ زبان میں یعنی عام آدمی کو سمجھ آئے کہ شرم گھوٹ کے جو ہے وہ پی ہوئی ہے تو یہ بلکل بھی غلط نہیں ہوگا اور ان کو شرم نہیں آتی چونکہ انہوں نے پاکستان کی عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ایک علاقار کے طور پر ہمیں نظر آئے انہوں نے اس سے پہلے بھی نوی روز میں انتخابات نہیں کروائے عمرتہ بندیال چیف جسیس و پاکستان تھے اگر وہ عمل کروا سکتے اپنے فیصلے پر تو شاید آج اس ملک کے تو آج شاید پاکستان کا سیاسی منزل نامہ ہمیں ایک ڈیفرنٹ قسم کی وائب دے رہا ہوتا ہے حیرت سب اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس لائے جائے گا اور اس ذمہ داری کو سونک دیا گیا ہے علی زفر صاحب کو اور جس بنیاد پر جو ایونٹس ہیں ٹائم لائن ہے ایونٹس کی وہ ان کے خلاف اور جو انہوں نے ایک دماد کیے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وہ کیا ہے پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کے خلاف یہ فیصلہ کیا ہے ریفرنس لانے کا اور عمران خان نے بریسٹا علی زفر کے ذریعے اس کو عملی جامع پہنانے کی ہدایت جاری کی ہے اور ریفرنس میں کیا لکھا جائے گا انتخابی نشان کیس کی غلط شریف مبینہ دھاندلی پی ٹی آئی عراقین کو اغوا کیا گیا کاغذاتے نامزدگی چھیننا پولنگ ڈے دھاندلی پوسٹ پولنگ ڈے دھاندلی ثبوت جیسے کمیشن رابلپنڈی کا ایک بیان آیا ناسے چٹھا کا وہ کدھر گئے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے ٹرمینلز میں تبدیلی کو بدنیتی کرا دیا گیا اور اس سے پہلے آپ کے سامنے ہے کہ جب بیروکریسی سے لوگوں کو لیا جاتا ہے تو یہ فوری بھاگے بھاگے چیف جسٹس کازی فائز عیسہ کی عدالت میں پہنچتے ہیں اور فیصلوں کو ریورس کرواتے ہیں آپ کو یاد ہوگا نا کہ اگر میں جہاز میں بیٹھ جاتا آیا صاحب یہ جس جہاز میں کازی صاحب بیٹھنے کی بات کر رہے تھے پاکستان کی عوام کو شاید انہوں نے جہاز میں بٹھا کے بہیرہ عرب میں غرق کرنے کے لیے پلیننگ کی اور پاکستان کی عوام کا منڈیٹ جو ہے اسے چوری کروانے میں مدد کی سہولتکار تھے ڈاکا جو ڈالا گیا اس میں یہ مدد کی گئی اور یہ ایک بڑی سیریس چارج شیٹ ہے اگر قادی صاحب میٹنگ منٹس لے کر یہ کہیں کہ عوام آئین کا جو تعلق ہے ہم اسے دستبردار نہیں ہو سکتے اور آئین تقاضہ کرتا ہے کہ عوام کی امانگوں کے مطابق فیصلے کیے جائیں تو رائے صاحب عبران خان کی بہت ساری درخواستیں پرنڈنگ ہیں چیف جسٹس کی اطالت میں وہ لگتی نہیں ہیں اور اب چیف جسٹس کی جو ملاقاتیں ہوتی رہی چیف ایکشن کمیشنر سے اس کے اوپر بھی ایک سوال ہے پاکستان کے اندر جب تک اسٹیبلشمنٹ ان تمام اداروں کو سپورٹ کرتی رہے گی ظاہر سی بات ہے ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی قاضی صاحب کے خلاف کوئی ریفرنس کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی لیکن فیوچر میں قاضی صاحب کے خلاف بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریفرنس آئے گا بے شر وہ کرسی سے اتر جائیں اور ان کی مراد چھینی جا سکتی ہیں ان کے خلاف یقیناً اقدامات ہو سکتے ہیں اگر یہ کسی مظاہر علی نقوی کے حوالے سے کام کر سکتے ہیں تو ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے آرڈر جسٹیفائی کیا جائے کہ انہوں نے کس طرح سے غلط فیصلے دیئے اور کس طرح سے ایک غیر جاندار جو پالیسی تھی ان کی ان کے مطابق وہ کیا تھی اور کس طرح سے غلط فیصلے یہ دیتے رہے راہ صاحب یہ جو کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر والا معاملہ ہے کیا سپورٹ جس طرح سے اسٹیبنشمنٹ انہیں کرتی ہے ابھی بھی اسٹیبنشمنٹ یہ سپورٹ جاری رکھے گی یا پھر ہاتھ کھڑے کر دے گی چونکہ کوئی تو ہوگا جو آپ کو چاہیے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اور چیف الیکشن کمیشنر سے زیادہ اچھا بچا میرا خیال ہے کہ انہیں دور دور تک پاکستان میں کہیں نظر نہیں آئے گا دیکھیں آشوی صاحب آپ کے سوال کے جواب میں بھی دو اہم خبریں چھپی ہوئی ہیں کیونکہ ایک ایسی صورتحال میں جب جسٹیس فائز عیسیٰ کی فیصلے کے متعلق چیف الیکشن کمیشنر نے اپنے اعلامیے میں یہ کہہ دیا کہ ہم نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی یعنی انہوں نے بتا دیا کہ اگر یہ فیصلہ غلط تھا تو جسٹیس فائز عیسیٰ نے ایک غلط فیصلہ دیا اور پھر جسٹیس فائز عیسیٰ کی فیصلوں پر جو قانونی برادری نے سوالات اٹھائیں خود ان کے برادر جج ساہبان نے بار بار یہ کہا کہ سارے بگاڑ کی وجہ یہ بنی کہ پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھینہ گیا تو اس پوری صورتحال میں اب پی ٹی آئی جو ہے ایک تو عمران خان صاحب کے ہدایت پر جسٹیس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے لیے بھی مشاورت کر رہی ہے اور دوسری جانب چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ جو کہ پاکستان کی تاریخ میں اس تارتن میں کہہ رہوں کہ سب سے زیادہ سیاسی طور پر بدبودار شخص واقع ہوئے ہیں جن کے متعلق اب سپریم کورٹ کور کرنے والے صحابیوں یا الیکشن کمیشن کو کور کرنے والے صحابیوں وہ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو جتنا نقصان ذاتی بفات کے لیے سکندر سلطان راجہ نے پہنچا ہے تو یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ایک گھٹیا ایجنٹ کے طور پر سامنے آیا تو اب چیف الیکشن کمیشنر اور اسی طرح ان کے جو دیگر ارکان ہیں ان کے خلاب بھی ایک اور ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے لیکن اس کے اندر ایک ٹویسٹ بھی ہے اور وہ ٹویسٹ یہ ہے کہ کچھ صحابیوں نے اپنے ذرائع سے یہ خبریں دی ہیں کہ جیسے جسٹیفائیڈ عیسیٰ تنہار رہ گئے ہیں اپنے جج سائبان یعنی برادر جج سائبان کے مقابلے میں سپریم کورٹ میں اسی طرح اب چیف الیکشن کمیشنر کے یہ جو یک طرفہ فیصلے تھے پی ٹی آئی اور عمران خان سب کے خلاف تو اب چیف الیکشن کمیشنر کے ان فیصلوں کے خلاف الیکشن کمیشن کے کچھ مہمران جو ہیں وہ ان سے اختلافات کرنا شروع ہو گئے ہیں اور چیف الیکشن کمیشنر کو بھی اب تف ٹائم مل رہا ہے اب اس پوری صورتحال میں ایک طرف تو جو چاروں ارکان ہیں الیکشن کمیشن کے ان کے خلاف بھی اور سکندر سلطان راجہ کے اخلاف بھی ایک ریفرنس دائر کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے اور دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جسٹیفائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس ہے یہ بھی اس وجہ سے دائر کیا جائے گا کہ جسٹیفائز عیسیٰ نے بار بار پی ٹی آئی کی جو نظر ثانی کی درخواست کو سمات کے لیے فکس کرنے کے لیے بار بار ریمائنڈر دینے کے باوجود یا بار بار درخواست کرنے کے باوجود وہ نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ سمات کے لیے فکس نہیں کی اور اسی طرح جیف جسٹیفائز عیسیٰ جو ہیں یہ ایک مرتبہ نہیں درجنوں مرتبہ جو ہیں یہ مس کنڈک کے مرتقب ہوئے ہیں تو اس لیے جسٹیفائز عیسیٰ کے خلاف یہ ایک ریفرنس لانے کا عمل جو ہے یہ پی ٹی آئی نے شروع کیا ہے لیکن کیا جسٹیفائز عیسیٰ کے خلاف یہ جو ریفرنس ہے یہ فوری طور کے اوپر اس پر کوئی کاروائی ہو سکے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کاروائی کرنی ہوتی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی ظاہر ہے کہ چیف جسٹیس جسٹیفائز عیسیٰ اس کے سربراہ ہیں کوئی بھی چیف جسٹیس اس کا سربراہ ہوتا ہے پھر جو سپریم کورٹ کے دو سینئر ترین جج سائبان ہیں وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ممبر ہوتے ہیں اور پھر جو ہائی کورٹ کے دو سب سے سینئر چیف جسٹیس سائبان ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس بلادے کا اختیار جو ہے یہ چیف جسٹیس کے پاس ہوتا ہے تو اپنے خلاف ریفرنس پر جسٹیس فائز عیسیٰ جو کے انتہائی ڈھٹائی کا مظاہرہ کر چکے ہیں وہ کبھی بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کوئی اجلاس نہیں بلائیں گے لیکن جب یہ جسٹیس فائز عیسیٰ کا تاریخ دور ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ضرور اس ریفرنس پر کوئی کاروائی ہو سکتی ہے اور اگر کوئی کاروائی نہ بھی ہو تو اس کی علامتی ایسے ضرور ہے کیونکہ اس کے متعلق ہیڈ لنج بھی بن رہی ہیں اور دوسرا یہ کہ جسٹیس فائز عیسیٰ کی اصلیت کے متعلق بھی لوگوں کو پتا چل رہا ہے ویسے تو پورے پاکستان میں وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں پوری دنیا کی قانونی برادری کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں لیکن اس ریفرنس سے ان کے جو عدالتی چیرے کا ایک بھیانک روخ ہے یہ مزید لوگوں کے سامنے آئے گا